موجودہ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کے نام پر جس ایک شخصیت نے اعتراض کیا اور سابق وزیراعظم نواز شریف کو خط لکھا وہ اختر منگل ہیں اختر منگل نے ایسا کیوں کیا اور خاص طور پر جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر آپ جمہوریت کو مضبوط کرنے کی اتنی ہی بات کرتے ہیں تو آپ نے سابقہ آرمی چیف جنرل ریٹائٹ باجوا کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے ووٹ کیوں دیا تھا یہ احوال انہوں نے اب خود ہی بیان کر دیا ہے ایک شو کے دوران اختر منگل سے جہاں انوار الحق پر اعتراض کی جانے کے حوالے سے سوال پوچھا گیا وہیں ان سے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ آخر آپ اتنے جمہوریت پسند ہیں آپ کے خاندان اور پارٹی کی جمہوریت کے لیے ایک طویل جدوجہد کاوش اور محنت ہے ایسے میں آپ نے سابق آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے ووٹ بھی دے دیا اس پر اختر منگل نے کہا کہ جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے قانون پر ووٹ دینا دراصل یہ ایک ڈیل کا حیثہ تھا ہمارے ہاں گمچدہ افراد کا ایک بہت سنگین مسئلہ ہے جن کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہم نے جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے قانون کی حمایت میں ووٹ دے کر دراصل ایک سو پچاس لاپتہ افراد کو بازیاب کروا لیا تھا سوشل میڈیا پر اختر منگل کا یہ ویڈیو کلپ بڑی تیزی سے وارل ہو رہا ہے کہ ڈیل کے نتیجے میں یہ ووٹ دیا کیا تھا جبکہ اختر منگل نے موجودہ وزنگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کے نام پر بھی اتراز کیا اور اس سلسلے میں انہوں نے نواز شریف کو خط بھی لکھا اس خط میں انہوں نے اپنے خدشات اور اترازات کا اظہار کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں لیکن نتیجہ تن آپ کی حکومت برخواست کی جاتی ہے آپ کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ دھوکہ ہوا ہے اس کے باوجود آپ ہر موقع پر پھر اسٹیبلشمنٹ کی بات مان لیتے ہیں جس سے انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا نام اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سامنے آیا تھا جبکہ اسلام آباد میں موجود کچھ باخبر صحافی اور سیاسی حلقے یہ کہتے ہیں کہ اختر منگل کی جانب سے خود نگران وزیراعظم بننے کے لیے کوشش کی جا رہی تھی جب یہ کہا گیا کہ ایک سیاستدان کو نگران وزیراعظم بنایا جائے گا تو اختر منگل اس پر کافی ایکٹف تھے لیکن جب ان کا نام سامنے نہ آیا اور نہ فائنل کیا گیا تو اس پر انہوں نے سابق وزیراعظم نواز شریف سے اعتراضی خط کے ذریعے اعتراض